وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مرادیں غریبوں کی بر لانے والا دوستو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتیں اکتس ایسی ذات تھی جسے مسلمان تو کجا کافرین بھی جو تھے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانداری اور سچائی پر یقین رکھتے تھے اور ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام انسانیت کے لیے عملی نمونہ تھی اور تمام لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ سے ہی اعتبار کیا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کا اعتماد نہیں توڑا یہی وجہ تھی کہ بہت سارے کفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنی امانتیں رکھوا دیتے تھے یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا پیغام پہنچانے والے ہیں اور ان کافروں کے خلاف نکلے ہوئے ہیں لیکن دوستو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میں آپ کو ایک اور واقعہ سناؤں گا اس کی ویڈیو میں جس کے اندر آپ جان سکیں گے کہ تین سو لوگ تھے کافلے میں اور وہ صرف اور صرف ایک بات سن کر مسلمان ہو گئے اور وہ بات کیا تھی یہ آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر پتا چلے گا لیکن ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں یوٹیوب پر واحد چینل ہے جہاں پر آپ کو اسلامی واقعات اسلامی نالج اور مختلف زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے ہیں اس لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور گھنٹی کلامت کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹفکیشنز ملتی رہیں اور آپ یوں ہی ہماری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ عیسائیوں کا ایک کافلہ گزر رہا تھا اور وہ تجارت کی وجہ سے کسی دوسرے شہر جا رہے تھے کہ ایسے میں ان کا پڑاؤ مدینہ معظمہ کے قریب ہوا دوستو اسی طرح ایک کام سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئے تور کی جانب جا رہے تھے کہ راستے میں انہوں نے اس کافلے کو وہاں پر پڑاؤ کرتے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہاں پر کوئی کافلہ پڑاؤ کر رہا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کافلے کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے بات چیت کرنے لگے ایسے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر ایک بہت خوبصورت قسم کا اونٹ نظر آیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافلے والوں سے پوچھا کہ یہ اونٹ کس شخص کا ہے جس شخص کا اونٹ تھا وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ اونٹ میرا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اونٹ بہت زیادہ پسند آ گیا تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے دریافت کیا کہ اس اونٹ کی قیمت کیا ہے اس شخص نے کہا کہ اس اونٹ کی قیمت تین سو دینار ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے ہمارا اور تمہارا سودہ تیپ آ گیا ہے مجھے قیمت پر کوئی اعتراض نہیں ہے یہ اونٹ میرا ہو گیا اور میں تمہیں اس کے پیسے دے دوں گا لیکن ابھی چونکہ میں کسی اور کام سے یہاں پر آیا ہوا تھا اس لیے میں اپنے پاس پیسے نہیں لیا ہوا اور پیسے میرے جو ہیں وہ گھر پر پڑے ہیں تو آپ اگر مجھ پر یہ میرہوانی کر دیں یہ اونٹ مجھے دے دیں یہ میں گھر لے جاؤں اور جو پیسے ہیں آپ کے تین سو دنات وہ میں آپ کو یہاں پر بھیجوا دوں گا اس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اونٹ دے کر وہاں پر واپس بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ اونٹ لے کر گھر پہنچ گئے تو وہاں پر کافلے میں موجود امیر تک کے بعد پہنچی کہ اس طرح سے ایک اونٹ کو بیچا گیا ہے لیکن یہ نہیں پوچھا گیا کہ اس شخص کا نام کیا ہے اور اس کا پتہ بھی نہیں پتا امیر یہ سن کر بہت ادا غصہ ہو گیا اور آپے سے باہر ہو گیا اور اس شخص کو اپنے پانچ بلائے اور پوچھا کہ ارے تم کیا بے وکوف بندے ہو تمہیں یہ تک نہیں معلوم کہ اس شخص کا نام کیا ہے اس کا پتہ کیا ہے اور اس کے باوجود تم نے اس اونٹ کو اس کے حوالے کر دیا ہے اب اگر وہ شخص واپس نہیں آتا اور تمہارے پیسے نہیں لے کر آتا تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ شخص کون تھا اور تمہارے تو یہ تین سو دینار ڈوب جائیں گے نا ایسے میں تمہیں ضرورت اس بات کی تھی کہ تم اس سے نام پوچھتے اس کا پتہ پوچھتے پھر تم اگر اس کو اونٹ لے جانے دیتے تو پھر بھی کوئی بات بن سکتی تھی دوستو ایسے میں جو امیر تھا اس کی لوگوں کے ساتھ تقرار بڑھنے لگی اور ان کے اندر بہت زیادہ تقرار ہونے لگی اور بہت زیادہ شور اٹھنے لگا امیر نے کہا کہ اب کافلے میں سے مجھے کوئی ایک ایسا شخص چاہیے جو اس کی زمانت لے ورنہ میں اور زیادہ شور ڈالوں گا اور میں تم لوگوں کا جینا حرام کر دوں گا ایسے میں کوئی بھی شخص اگری نہیں تھا کہ وہ ذمہ داری لیکن کیونکہ کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ ان کو معلوم تھا دوستو شور کے آواز جب بہت زیادہ بڑھنے لگی تو ارگر کی خیموں میں بھی آواز بڑھنے لگی اور ارگرگر جو خیمے والے لوگ تھے وہ بھی باہر آگے اور جھانگنے لگے کہ آخر یہ ماجرہ کیا ہے ایسے میں جو آواز تھی وہ خواتین کے خیموں میں بھی جاتی رہی اور خواتین کے خیموں میں جو امیر کی بیوی تھی وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور اس بیوی کو جب معلوم ہوا کہ باہر بہت زیادہ شور ہو رہا ہے تو انہوں نے سمجھا کہ شاید کسی کا کوئی لڑائی چھکڑا ہو گیا ہے اور انہوں نے باہر جھان کر دیکھا تو وہاں پر امیر جو تھے وہ بہت انچی انچی آواز میں تقرار کر رہا تھا کہ یہ ماجرہ ہو گیا ہے جب امیر کی بیوی نے دریافت کیا کہ اصل ماجرہ کیا ہے تو ان کو بتایا گیا کہ اس طرح کافلے میں سے ایک شخص نے اونٹ کا سودا کر کے اونٹ کو ایک شخص کے حوالے کر دیا ہے اور اس شخص کا نہ نام پتا ہے نہ پتا پتا ہے اور اب باقی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شخص پیسے لے کر واپس آتا بھی ہے یا واپس نہیں آتا اور اس طرح پیسے ڈوب جانے کے بھی خطرات موجود ہیں امیر کی بیوی کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ اس کی فکر نہ کیجئے اس بات کی زمانت میں لیتی ہوں کیونکہ جب وہ شخص اونٹ خرید رہا تھا تو میں نے جھان کر دیکھا تھا اس شخص کے چہرے پر بہت زیادہ نور تھا بہت حسین چہرہ تھا بہت ایماندار لگ رہا تھا وہ شخص اور مجھے یقین ہے کہ وہ شخص جو بھی ہے وہ تمہارے پیسے لے کر ضرور آئے گا اس لیے تم میری زمانت کو یہاں پر کسیڈر کر لو اور میں اس بات کی زمانت دیتی ہوں کہ وہ شخص واپس آ کر تمہارے پیسے دے گا اور تمہارے تین سو دینار کبھی بھی نہیں جوبیں گے دوستو جب اس عیسائی عورت نے زمانت لے لی تو بات تو وہاں پر ختم ہو گی اور جو رولہ مچا ہوا تھا وہ تو ختم ہو گیا اور لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس عورت نے زمانت لے لی ہے اب یہ جانے اور اس کا کام جانے تھوڑی ہی دیر کے بعد وہاں سے صحابہ کرام کا گزر ہوا دو صحابہ کرام وہاں سے گزرے تھے ایک کے ہاتھ میں تھا تھا جس کے اندر خجوریں تھی انہوں نے خجوریں اس لشکر والوں کو پیش کر دیں اور ان سے کہا کہ آپ بھی خجوریں کھا لیں جب میں لوگوں نے دریافت کیا کہ آپ مارے لئے خجوریں کیوں لائے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑی دیر پہلے یہاں سے اونٹ کا سودا کر کے گئے تھے اور انہوں نے ہمیں فرمایا ہے کہ یہاں پر ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں جنہوں نے یہاں پر پڑاؤ کیا ہوا ہے تم جاؤ اور ان کی مہمان نوازی کرو اور ان کے لئے خجوریں لے کر جاؤ تاکہ وہ کھا کر اس سے ان کا پیٹ بھر جائے یہ سننے کے بعد وہ لوگ بہت حیران ہوئے اور ان کو بہت تاجب ہوا کہ وہ شخص جو یہاں سے اونٹ لے کر گیا تھا جس کے بارے میں ہم نختلق قسم کے وسوسے کر رہے تھے خسر خسر کر رہے تھے کہ وہ شخص واپس آئے گا پیسے لائے گا یا نہیں لائے گا اس نے اپنے لوگوں کو بھیجوا کر ہمارے اتنا خیال کیا کہ ہمارے لئے خجوریں بھی پیش کر دی ہیں اسی حسنا میں جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے اپنی جیب سے تین ہزار دینار نکالے اور اس شخص کو پیش کر دی اور کہا وہ لوگ بہت زیادہ امپریس ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ایک دوسرے مذہب کا شخص ہمارا اتنا خیال رکھتا ہے اور اتنا دیانت دار ہے اتنا امانت دار ہے اور اتنا سچا ہے تو جس دین کو فالو کرنے والا ہوگا وہ دین کتنا سچا ہوگا چنانچہ ان لوگوں نے فیصلہ کیا تو ان کا پورا جو پورا کافلہ ہے تین سو افراد کا مدینہ شریف کا وزٹ کریں گے وہاں پر جا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ پھر ملاقات پر شر فاصل کریں گے اور دوستو یوں وہ جو کافلے میں موجود تین سو عیسائی لوگ تھے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت امانت اور سچائے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور یوں صرف ایک بات سن کر تین سو لوگ مسلمان ہو گئے دوستو وہ عیسائی عورت جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانت لی تھی کتنے خوش قسمت خاتون تھی جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر ہی پہچان لیا اب یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کے کتنے بلند درجے رکھے ہوئے تھے کہ تمام لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقط دیکھنے سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتبار کر لیتے تھے اور آج ہمیں بھی اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالورز ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہوتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہمارے پلک سے لوگ امپریس ہوں بیسے ہی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتے تھے لیکن دوستو افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کل کی دنیا میں اتنے دھوکے دیے جا رہے ہیں اور زیادہ تر دھوکوں میں انوارم بھی ہمارے اپنے ہی دھوک ہوتے ہیں جو لوگ اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس سے ہمارے جو دین ہے اس کا ایک غلط ایمیج پورٹرے ہوتا ہے آج ہم لوگوں کو اپنے دین اسلام کا ایک بہت پوزیٹیف ایک بہت مصبت اور بہت شاندار قسم کا ایمیج دنیا کو دکھانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ دین اسلام ہی اصل میں وہ دین ہے جو حق پر ہے جو سچ پر ہے اور اگر تم بھی دین اسلام میں شامل ہو جاؤ گے تو ترقی کی مہراج پر پہنچ جاؤ گے ورنہ زلت و رسوائی تمہارا مقدر بنے گی دوستو ہم لوگ لکی ہیں ہم لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پالور ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور ہمارا اسلام دین اسلام ہے جو حق کا نیجت پر پورا اترتا ہے اور دنیا کا واحد سچا دین ہے دوستو میری آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصوہ حسنہ کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر زیادہ سے زیادہ عمل کریں اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ساروں کو ایک بہت اچھا مسلمان بنائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے دوستو آپ کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ واقعہ جاننے کے بعد کیسا محسوس ہوا اور اگر آپ کو یہ واقعہ اچھا لگا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ اپنی رائک اظہار کرنا نہ بھولئے گا اور جاتے جاتے ریڈ بٹن دبا کر ہمارے سبسکرائبر ضرور بن جائیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا تاکہ آپ کو بروقت ہماری تمام تر ایسی نوٹفیکشنز ملتی رہیں جس کے اندر آپ کو اسلامی واقعات اسلامی اقوال اور دینِ الٰہی سے مطالق تمام تر معلومات دی جائیں گی اور آپ کو ڈیلی روٹین لائف کے ایسے وظائف بھی بتایا جائیں گے جن کو پھنانے سے آپ کی زندگی سمر جائے گی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوں گی ایک اور ویڈیو میں اس امید اور آس کے ساتھ کہ آپ ہماری چینل کو ریگلرلی فالو کر دے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ